والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الیوم الدین اما بعد معزز ناظرین عزیز طلبہ اور طالبات سیرت کورس کا آج یہ تیسرا اپیسوڈ آپ کے سامنے ہیں آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد کی زندگی جو ابتدائی زندگی تھی جب اللہ تعالی رسالت کے بعد کی جو ابتدائی زندگی تھی جب اللہ تعالی نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور اس کے بعد آپ نے اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع کی تو پھر کیا حالات پیدا ہوئے کیسے لوگ اسلام کے اندر آئے اور پھر کب اللہ کے نبی نے کھل کر کے تبلیغ کرنا شروع کیا یہ تمام باتیں ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرتِ ارقم بن ابی ارقم کے گھر میں جب داخل ہوئے تھے وہاں تک ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ چلے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب چالیس برس کی ہوئی اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے حالات پر جب غور کیا تو قوم کا جو فسق و فجور تھا جو برائیاں تھی ان کو دیکھ کر کے آپ اندری اندر کرتے تھے اور آپ اپنی قوم کے حالات سے بیزار تھے تو آپ تنہا رہنے لگے آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی آپ اکثر تنہا رہتے تھے آپ تھوڑا سا ستو اور پانی لے کر کے مکہ سے تقریباً دو میل دور گار حیرہ میں کوئے حیرہ کے ایک گار میں آپ جا کر کے وہیں رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں آتے تھے تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ آتی تھی اور وہ بھی قریب میں بیٹھی رہتی تھی رمضان کے پورے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی غار میں رہتے تھے اور آنے جانے والے وہاں مسکینوں کو کھانا کھلاتے اور باقی اوقات آپ اللہ تعالی کی عبادت میں گزارتے تھے آپ کائنات کے منظر پر اللہ تعالی کی قدرتوں پر غور کرتے آپ اپنی قوم کے عقائد سے بیزار تو تھے لیکن آپ کے سامنے کوئی واضح راستہ نہیں تھا کہ آپ شرح صدر کے ساتھ اتمنان کے ساتھ کوئی فیصلہ کر سکیں آپ کو جو یہ تنہائی پسند تھی یہ بھی اللہ تعالی کی تدبیر کا ایک حصہ تھی یعنی اللہ تعالی آپ کو ایک طریقے سے پریپیر کر رہا تھا کہ جب آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں تو پھر آپ کے اوپر قرآن کریم کی وحی کا نزول شروع کیا جائے جب آپ کے عمر چالیس برس کی ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کی کچھ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں آپ کو سچے خواب آنے لگیں آپ جو خواب میں دیکھتے وہ بلکل ویسا ہی حقیقت میں ہونے لگا پھر وہ دن آیا کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا رمضان کی اکیس تاریخ تھی اور سوموار کا دن تا دوشمبہ کی رات تھی اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے دس اگست سن چھے سو دس عیسوی کی تاریخ تھی اس وقت آپ کے عمر چالیس سال چھے مہینے چھے مہینے بارہ دن کی تھی آئیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث دیکھتے ہیں جس میں اس پوری ڈیٹیل کو حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول کے اوپر پہلی وی نازل ہوئی تھی یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو سو باون ہے اما عائشہ کہتی ہے کہ جب فرشتہ آپ کے پاس آیا تو فرشتہ نے آپ سے کہا کہ اقرع پڑھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما آنا بیقاری میں پڑھ نہیں سکتا تو فرشتہ نے مجھے پکڑ کر کے دبایا اور بہت زور سے دبایا اور اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو میں نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ ما آنا بیقاری میں پڑھ نہیں سکتا اس کے بعد پھر جو ہے اس فرشتہ نے دوسری مرتبہ مجھے زور سے پکڑا اور دبایا اور پھر چھوڑ کر کے فرمایا اقرع پڑھو میں نے کہا ما انا بقاری میں پڑھ نہیں سکتا پھر تیسری مرتبہ اس فرشتے نے مجھے دبایا دبوچا اور پھر چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم یہ سورة العلق کی اتدائی پانچ آیتیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبرائیل لے کر کے آئے اور انہوں نے آپ کو یہ پڑھ کر کے سنایا ہم عائشہ کہتی ہیں فرجع بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرجف فعادہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے نزول کے بعد ان پانچ آیتوں کے نازل ہونے کے بعد جب آپ گھر لوٹے تو آپ کانپ رہے تھے آپ کا دل کانپ رہا تھا فدخل على خدیجہ بنت خویل آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ زملونی زملونی مجھے کوئی چادر اڑاؤ کوئی کمبل اڑاؤ فزملوہ تو آپ کو کمبل اڑھایا گیا یہاں تک کہ آپ کی گھبرہات تھوڑی کم ہوئی تو آپ نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے اور پھر آپ نے حضرت خدیجہ کو پوری بات بتائی اور آپ نے فرمایا کہ لقد خشی تو علا نفسی اے خدیجہ مجھے ڈر ہے اپنی جان کا تو حضرت خدیجہ نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی زلیل اور رسوہ نہیں کرے گا آپ رشتداروں کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں آپ بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں آپ بیکار لوگوں کو کام دلاتے ہیں آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں آپ حق کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس کے بعد حضرت خدیجہ اپنے ایک چچازاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس آپ کو لے کر کے گئی یہ عیسائی تھے اور عبرانی میں لکھنا جانتے تھے اور انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتے تھے اور بھوڑے ہو چکے تھے اندے ہو چکے تھے حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے اے میرے بھائی ذرا اپنے اس بھتیجے کی بات کو سنیے ورقہ نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا تھا وہ ساری باتیں بتائی تو ورقہ نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ پر نازل کیا تھا کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا اور مضبوط ہوتا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی اللہ کے رسول نے کہا کہ اوہ مخرجی یا ہم کیا لوگ مجھے نکال دیں گے ورقہ نے کہا کہ ہاں جب بھی کوئی اللہ کا نبی یہ پیغام لے کر کے آیا ہے جو آپ لے کر کیا ہیں اللہ او دیا لوگوں نے اسے دشمنی کی ہے اور اگر میں وَإِنْ يُدْرِكُنِ يَوْمُكَ اگر آپ کی رسالت کا وہ وقت مجھے ملا انصر کا نصراً مؤذرا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا لیکن اس کے بعد ورقہ زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہے اور ان کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے اوپر وحی کا سلسلہ کچھ دنوں کے لئے منقطع ہو گیا یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر تین ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی ٹو فائف ٹو نمبر کی یہ حدیث ہے تو یہ جو پہلی وحی اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوئی قرآن کی جو پہلی پانچ آیتیں نازل ہوئیں اس کے بعد کچھ دنوں تک اللہ تعالیٰ کے طرف سے وحی کا سلسلہ بند ہو گیا اور وحی نازل آپ کے اوپر نہیں ہو رہی تھی جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت میں اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے کام میں لگ گئے مگر آپ کا یہ سلسلہ یعنی سیکریٹلی طور پر خفیہ طور پر آپ کا یہ سلسلہ چل رہا تھا سب سے پہلے آپ نے اپنی یہ دعوت اپنے قریبی لوگوں میں اپنے خاص لوگوں میں پیش کی ان میں آپ کی زوجہ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ تھی آپ کے غلام حضرت زید بن حارسہ تھے آپ کے چچازاد بھائی جن کو آپ نے پالا بھی تھا حضرت علی بن ابی طالب تھے اور آپ کے گہرے دوست ابو بکر صدیق بھی تھے ان تمام لوگوں کے اوپر آپ نے اپنی یہ دعوت پیش کی اور آپ کی پہلی ہی دعوت میں ان لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اسلام کی تبلیغ کرنے لگے اور ان کا جو علم تھا جو اخلاق تھا اور سماج کے اندر ان کا جو اسٹیٹس تھا اس کی وجہ سے لوگ ان کو بہت مانتے تھے اور ان کی تبلیغ سے کئی لوگ اسلام لائے جس میں حضرت عثمان غنی حضرت زبیر حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضرت سعادی ابی وقاس حضرت طلحہ یہ تمام کے تمام لوگ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے یہ وہ لوگ ہیں جن کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے یہ سب سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد ان لوگوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ حضرت ابو سلمہ اور ان کی بیوی ام سلمہ حضرت عرقم بن ابی عرقم حضرت عثمان ابن مزعون اور ان کے بھائی قدامہ اور عبداللہ اسی طریقے سے حضرت عبیدہ ابن حارس ابن مطلب حضرت سعید ابن زید اور ان کی بیوی حضرت عمر کی بہن حضرت فاطمہ بن خطاب حضرت خباب بن عرق حضرت جعفر ابن ابی طالب اور یہ کئی صحابہ تھے جو ابتدام اسلام لائے جو السابقون الاولون میں سے تھے یہ سارے کے سارے لوگ قریش میں سے تھے اگر غیر قریش کی بات کریں قریش کے علاوہ دوسرے قبیلوں کی بات کریں تو ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود حضرت مسعود ابن ربیع حضرت عبداللہ ابن جہش حضرت بلال حضرت سحیب حضرت عمر بن یاسر ان کے والد یاسر ان کی والدہ سمیہ آمیر ابن فہرائی ان لوگوں کا تعلق قریش سے نہیں تھا یہ لوگ بھی بالکل اسٹارٹنگ میں ایمان لائے یعنی یہ لوگ بھی السابقون الاولون میں شامل ہیں خواتین کی اگر بات کریں حضرت ام ایمن حضرت ابباس کی بیوی ام فضل حضرت ابوبکر کی بیٹی اسما یہ لوگ بالکل شروع میں ایمان لائیں یہ جو سیکرٹ تبلیغ ہو رہی تھی خفیہ طریقے سے یہ تین سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا اس دوران گینے چونے لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا لیکن عام مجموع میں اپن لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول اپنی دعوت کا اظہار نہیں کر دیتے لیکن قریش کے لوگوں کو دھیرے دھیرے اللہ کے نبی کی دعوت کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا اور لوگوں میں باتیں ہونے لگی تھی اور کچھ مومنوں پر ظلم و سیتم بھی شروع ہو گیا تھا لیکن لوگوں نے میں بات نہیں کر رہے تھے لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ہو گئی تو اللہ تعالی نے اب اپنے نبی پر ذمہ داری ڈالی کہ اب اسلام کی تبلیغ کھل کر کے کیجئے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجئے اس سلسلے میں سب سے پہلے سورہ شعرہ کی آیت نازل ہوئی سورہ شعرہ کی آیت نمبر دو سو چودہ اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ سورہ شعرہ کی جو یہ آیت ہے اس کا اگر ہم کانٹیکشت دیکھیں اس کا سیاق و سباق دیکھیں تو اس کے پہلے حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے فیرون کا جو انجام ہوا وہ بتایا گیا ہے تو گویا کہ اس سیاق میں یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالی نے اہل ایمان کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو تم بھی اسلام کی تبلیغ لوگوں کے سامنے پیش کرو گے تو تمہیں بھی جھٹلایا جائے گا یہ پوسیبل ہے کہ تمہیں بھی جھٹلایا جائے لیکن جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا یہ تم فیرون وغیرہ کے انجام سے اندازہ کر سکتے ہو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنا خاندان تھا جو آپ کے پردادہ تھے جدیعالہ حاشم ان کا جو خاندان تھا بنی حاشم اس کے تمام لوگوں کو بھلایا کچھ لوگ اس میں آپ کے پردادہ کے جو بھائی تھے متعلیب ان کی خاندان کے بھی کچھ لوگ آگئے تقریبا 45 45 کے قریب لوگ کے کٹھا ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کچھ بولنا ہی چاہ رہے تھے کہ اتنے میں ابو لہب بول اٹھا اور اس نے کہا دیکھو یہ تمام کے تمام لوگ تمہارے خاندان کے لوگ ہیں تمہارے چچال ذات بھائی لوگ ہیں تو ان سے بات کرو مگر دین سے نکلنے کی بات مت کرو اس کے بعد ابو لہب نے کہا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو کہ تمہاری قوم سارے عرب سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے اور تمہیں پکڑنے کا سب سے بڑا حق مجھے حاصل ہے تمہارے خاندان کے لوگ تمہارے لیے کافی ہیں لیکن اگر تم اپنے غلط بات پر جس مذہب کی تم تبلیغ کر رہے اگر تم اس پر قائم رہے تو یہ یاد رکھو کہ قریش کے سارے لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور باقی عرب کے لوگ بھی ان کی مدد کریں گے اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر تم نے ایسا کیا تو اپنے خاندان کے لئے تم بہت بڑی مسئبت مول لے لوگے اللہ کے رسول ابو لہب کی یہ بات سن کر کے خاموش ہو گئے اور آپ نے اس مجلس میں کوئی بات نہیں کی پھر دوسری مرتبہ آپ نے اپنے خاندان والوں کو بلایا اور سب کو جمع کر کے آپ نے فرمایا الحمدللہ احمدہو و استعینہو و اومن بهی تمام تعریفیں اللہ کے لئے میں اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہوں میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں پھر آپ نے فرمایا جو رہنما ہوتا ہے وہ اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں انی رسول اللہ علیکم میں تم سب کی طرف اللہ تعالی کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں خاص طور سے و الى الناس عامتا اور پوری انسانیت کے لئے عام طور سے واللہ لتموتن کما تنامون ولتبعثن کما تستیقظون ولتحاسبن بما تعملون اے لوگوں اللہ کی قسم جیسے تم رات میں بستر پہ سوتے ہو ایک دن تم مر جاؤ گے اور جیسے تم صبح بیدار ہوتے ہو قیامت کے دن تم کو اٹھایا جائے گا اور تمہیں اپنے عمل کا حساب دینا پڑے گا وَإِنَّهَا الْجَنَّةُ عَبَدَا عَوِ النَّارُ عَبَدَا اور حساب و کتاب کے بعد یا تو ہمیشہ جنت ملے گی یا جہنم ملے گی یہ سن کر کے آپ کے چچا ابو طالب نے کہا مَا أَحَبَّ إِلَيْنَا مُعَاوَنَتُكُ اے ہمارے بھتیجے تمہاری مدد کرنا ہمیں پسند ہے تمہاری نصیت ہمیں قبول ہے تمہاری باتوں کو ہم سب سے زیادہ سچ مانتے ہیں اور یہ تمہارے خاندان کے تمام لوگ اکٹھا ہیں اور میں بھی تمہارے خاندان میں سے ہوں اور میں تمہاری مدد کرنے میں سب سے آگے رہوں گا تمہیں جو حکم ملا ہے تم اپنا کام کرو میں تمہیں بچاتا رہوں گا تمہارا دفاع کرتا رہوں گا لیکن میرا نفس اس بات کے لئے تیار نہیں ہے کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دوں میں تمہارے اس دین کو قبول نہیں کروں گا لیکن میں تمہاری ہر طریقے سے مدد کروں گا سپورٹ کروں گا یہ ابو طالب نے کہا اللہ کے نبی کے چچانے کا ابو لہب یہ سن کر کے بولا حازہی واللہی اسوہ یہ بہت بری بات ہے خضو علیدہی قبل ایہ خضا غیرکم اس کے ہاتھوں کو پکڑ لو اس کو روک لو اس کے پہلے کے دوسرے لوگ اس کو روکیں تو ابو طالب نے کہا واللہی لنمنعہو ما بقینا جب تک ہم زندہ ہیں ہم باقی ہیں ہم اپنے بھتیجے کو بچاتے رہے گے یہ پوری روایت اللہمہ ابن العصیر کی جن نمبر ایک صفحہ نمبر پانچ سو چوراسی کے اندر یہ روایت موجود ہے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنے خاندان کے لوگوں کو بنو حاشم کے لوگوں کو آپ نے اکٹھا کر کے انہیں اسلام کی دعوت دی اس کے بعد جب آپ کو اتمنان ہو گیا کہ آپ کے چچا ابو طالب ہر طریقے سے آپ کا سپورٹ اور مدد کریں گے تو ایک دن اللہ کے نبی صفحہ کی پہاڑی پر چڑھے اور اس میں جو سب سے اونچا پتھر تھا اس پتھر پر آپ نے چڑھ کر کے پکارا یا سباہا یہ عرب کے اندر دستور تھا کہ جب کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہوتا تھا یا کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہوتی تھی تو یہی کہہ کر کے لوگوں کو بلائے جاتا تھا یا سباہا اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا اور قریش کی جتنی برانچس تھی قریش کی جتنی شاخیں تھی سب کا نام لے لے کر کے کہ یا بنی فہر اے بنی فہر یا بنی عدی اے بنی فلاں اے بنی فلاں جتنے قریش کی برانچس تھی شاخ تھی سب کو آپ نے اکٹھا کیا بنی عبد مناف کو بنی عبد المطلب کو اپنے خاندان کو اور دوسرے تمام قریش کے خاندانوں کو آپ نے اکٹھا کیا سب لوگ دوڑے دوڑے آئے جب سب آگئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو وادی ہے وہاں ایک دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانوگے تمام لوگوں نے کہا ہم تمہاری بات مان لیں گے ہم نے آج تک تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہم نے تمہیں آزمایا ہے تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَزَابٍ شَدِيدٍ اے لوگوں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں اللہ کا ایک شدید عذاب تم پر آئے گا اگر تم نے میری بات نہیں مانی اِنَّ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَعَلْ عَدُوَّ فَانْتَلَقَ يَرْبَوْ أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يَسْبَقُوْهُ فَجَعَلَ يُنَادِي يَا سَبَحَا کہا کہ لوگوں میری اور تمہاری مثال اس انسان کی طرح ہے جو دشمن کو دیکھ کر دوڑا دوڑا اپنی قوم کے پاس آئے اور اپنی قوم کو بچانے کے لئے ان کو پکارنے لگے اس کے بعد آپ نے قریش کہے کہ قبیلے کا نام لے کر کے کہا یا بنی فلاں یا بنی فلاں اے فلاں قبیلے کے لوگوں اے فلاں خاندان کے لوگوں اشترو انفسکم من النار اشترو انفسکم من اللہ اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچالو انقضو انفسکم من النار اپنے آپ کو جہنم کیا کے عذاب سے بچالو میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اس کے بعد آپ نے اپنے دادا عبدالل مطلب کی خاندان کا نام لیا اپنے چچا عباس کا نام لیا اپنی پھوفی صفیہ کا نام لیا یہاں تک کہ اپنی صاحبزادی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نام لیا اور سب کا نام لے کر کے آپ نے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو مجھ سے مال ماغو میں مال دے سکتا ہوں لیکن میں تمہیں اللہ کے عذاب کے مقابلے میں تمہیں کوئی نفع اور نقصان کا مالک میں نہیں ہوں غیر انہ لکم رحیمن سعب اللہ بی بلالہ تم سے جو رشتداری ہے وہ میں آدھا کروں گا رشتداری کا فرض نباؤں گا مگر میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بجا سکتا اللہ کے نبی کا یہ پورا پیغام تمام قریش کے جتنے لوگ آئے تھے ان لوگوں نے سنا اور اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے منتشر ہو گئے اور انہوں نے کوئی ریاکشن ظاہر نہیں کیا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا سوائے ابو لہب کے جو آپ کا چچا تھا ابو لہب اللہ کے نبی کے سامنے آیا اور اس نے کہا اے محمد تیرے لیے پورے دن بربادی ہو کیا تُو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا نعوذ باللہ اس کے بعد ابو لہب کے اوپر اللہ تعالی نے قرآن کی آیت نازل کی بہرحال اللہ کے نبی کے اس پیغام کے بعد پورے مکہ میں آپ کی بات گوج اٹھی اور اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے سورہ ہجر کی آیت نمبر نائنٹی فور نازل ہوئی اے نبی آپ کو جس بات تحکم دیا گیا ہے اب اس کا اعلان کر دیجئے اور مشرکوں سے الگ تھلگ ہو جائیے مشرکوں سے بیزاری کا اظہار کیجئے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر کے مجمع عام میں اوپن پبلک پلیسز میں آپ اسلام کی تبلیغ کرنے لگے سب کے سامنے حرم میں نماز پڑھنے لگے اور آپ کی دعوت پر اب مزید لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا ایک ایک کر کے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے اور جب گھر میں کوئی ایک آدمی مسلمان ہوتا تھا اور اس کے گھر میں باقی لوگ مسلمان نہیں ہوتے تھے تو گھر میں ایک نفرت کا اور عداوت کا ماحول بھی ہوتا تھا یہ تمام حالات چل رہے تھے اس کے بعد اتفاق سے چند مہینے گزرے تھے کہ موسم میں حج قریب آ گیا حج کا سیزن قریب آ گیا اب قریش کے لوگوں کو بڑی فکر ہوئی کہ حج میں تو سارے عرف سے لوگ آئیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کی تبلیغ پیش کریں گے اور ان کی باتوں سے لوگ بہت جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں متاثر ہوتے ہیں تو ان کو کیسے روکا جائے تو قریش کے لوگوں میں ایک بڑا ہی ہوشیار اور سمجھدار آدمی مانا جاتا تھا ولید ابن مغیرہ قریش کے تمام لوگ ولید ابن مغیرہ کے پاسے کٹھا ہوئے اور اس سے کہا کہ کوئی ایسی رائے بتاؤ کہ ہم جب حج کے لیے لوگ آئیں تو ہم ان کے سامنے محمد کے بارے میں وہ باتیں پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم تو ولید نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ تم لوگ سب لوگ اتفاق کر کے کوئی ایک بات پیش کرو تاکہ وہی بات کہی جائے لوگوں کی باتیں الگ الگ نہ ہوں تو لوگوں نے ولید سے کہا کہ تم ہی کوئی بات بتاؤ تو ولید نے کہا نہیں تم بتاؤ میں سنوں گا تو لوگوں نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاہین ہیں کاہین بولتے تھے دور جاہلیت میں جو مستقبل کی باتیں بتاتے تھے فیوچر کی باتیں بتاتے تھے اور ان کے پاس یعنی ایک صفلی علم کہہ سکتے ہوتا تھا شیطانی علم ہوتا تھا اس کو کاہین کہتے تھے تو ولید نے کہا کہ نہیں اللہ کی قسم وہ کاہین نہیں ہے ہم نے کاہین کو دیکھا ہے کاہین جس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ اس طریقے کی باتیں یہ نہیں کرتے ہیں پھر قریش کے لوگوں نے کہا اچھا ہم ان کو مجنو کہیں گے ہم کہیں گے ان کو جنون تاری ہو گیا پاگل ہو گئے گے تو ولید نے کہا نہیں پاگلوں کے جسم میں کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں ان کے بدن کی جو ان کی باڈی کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ محمد صلی اللہ علم کی لینگویج نہیں ہے تمہاری یہ بات لوگ نہیں مانیں گے کہا تو ایک کام کرو ہم شاعر کہیں گے ولید نے کہا نہیں شاعری ہم سے زیادہ کون جانے گا ہر قسم کی شاعری شاعری کی ہر کٹیگری کو ہم لوگ جانتے ہیں محمد کا کلام شاعر ہی نہیں ہے تمہاری یہ بات بھی لوگ نہیں مانیں گے پھر یہ ہوا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں ہم جادوگر کہیں گے ساہر کہیں گے محمد صلی اللہ علم کو تو ولید نے کہا کہ نہیں جادوگروں کا جو منتر ہوتا ہے جو وہ کچھ وہ پڑھتے ہیں ان کے جو گرہیں گروں پر جو پھوک مارتے ہیں وہ تمام باتیں ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علم کا کلام وہ ایسا بھی نہیں ہے بلکی ان کی باتوں میں ایک الگ مٹھاس اور ایک الگ تازی ہے ان کی باتوں کی جڑ کے اندر بھی مٹھاس ہے اور اس کا اوپری حصہ بھی بہترین ہے یعنی ان کی باتیں سب سے الگ ہیں نہ جادو کی کٹیگری میں آئیں گے نہ شاعر کی کٹیگری میں آئیں گے تم کیا کہو گے تو اس کے بعد لوگوں نے ولید سے کہا کہ تم ہی کچھ بتاؤ پھر ہم کیا کہیں تو ولید نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں سب سے بہتر بات یہ ہے کہ ہم لوگوں سے کہیں گے کہ یہ جادو کے جیسی بات لے کے آئیں جا ابی قولن ہوا سہرون محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادو کے جیسی بات کہتے ہیں اور ایسا جادو پیش کرتے ہیں کہ آدمی کو اور اس کے باپ کو آدمی کو اور اس کے بیٹے کو آدمی کو اور اس کی بیوی کو اس کی فیملی کو الگ کر دیتے ہیں ان کے پاس ایسا جادو ہے ایسی جادوی بات ہے یہ جادو والی ایسی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کو ان کے فیملی سے الگ کر دیتے ہیں تو اسی بات پر اتفاق ہو گیا کہ موسمِ حج میں جب لوگ آئیں گے تو ہم ان سے یہی بات کہیں گے چنانچہ جب موسمِ حج آیا اور پورے عرب سے لوگ حج کرنے کے لئے کٹھا ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مجمع میں جاتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے توحید کے بارے میں بتاتے شرک کا رد کرتے اور مشرقین اپنا پروپیگنڈا بھی کرتے رہتے خاص طور سے اللہ کے نبی کا جو چچا تھا ابو لہب وہ پیچھے پیچھے آپ کے جاتا تھا اللہ کے نبی جو مکہ کے جو بازار تھے اوقاز کا بازار تھا اسی طریقے سے مجننہ کا بازار تھا ظلمجاس کا بازار تھا ان بازاروں میں جا کر کہ آپ اسلام کی دعوت پیش کرتے اور آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے رہتا اور کہتا لا تُتیعوہو اللہ کے نبی کا چچا ابو لہب آپ کے اس طریقے سے آپ کی تردید کرتا بہرحال لوگوں نے اللہ کے نبی کی بات سنی اور اسی حج کے موسم سے جب لوگ اپنے علاقے میں لوٹے تو ایک طریقے سے اللہ کے رسول کی رسالت کا پورے عرب میں چرچہ ہو گیا اب اس کے بعد مشرقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے اور اسلام جو دن بہ دن پھیل رہا تھا اور اللہ کے نبی کے فالورز دن بہ دن بڑھ رہے تھے اس پوری کوششوں کو روکنے کے لیے انہوں نے ترہ ترہ کے حربے اور ترہ ترہ کی تدبیریں آزمائی ترہ ترہ کے طریقے آزمائیں اس میں ایک طریقہ ان کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے کبھی کہتے ہیں یہ مجنوع ہیں نعوذ باللہ کبھی کہتے ہیں یہ شاعر ہیں نعوذ باللہ کبھی کہتے ہیں یہ جادوگر ہیں قالوا یا ایوہ اللذی نزل علیہ ذکر انکا لمجنون سورہ حجر کی آیت نمبر چھے میں اللہ نے فرمایا کہ مکہ والے اللہ کے نبی سے کہتے تھے اے وہ شخص جس کے اوپر قرآن نازل ہوا یعنی قرآن کو وہ مانتے نہیں تھے لیکن مذاق میں اور حقارت میں کہتے تھے اے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا تو تو مجنوع ہے نعوذ باللہ تو تو پاگل ہو گیا ہے تو اس طریقے سے وہ اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے تھے ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کرتے تھے کبھی کہتے ازغاس و احلام یہ تو الٹے سیدھے قصے کہانیاں سناتا ہے یہ تو خوابوں میں جو باتیں ہوتی ہیں اس طریقے کی باتیں کرتا ہے کبھی کہتے انہازا اللہ افقن افتراہ اس نے تو جھوٹ گڑھ رکھا ہے و اعانہو علیہ قومن آخرون اور دوسرے مذہب کے لوگوں سے مل کر کے یہ اس طریقے کی باتیں بنا کے پیش کر رہا ہیں کبھی کبھی قریش کے لوگ جو ہے ان کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ قرآن کو سننے سے وہ لوگوں کو روکا کرتے تھے قرآن جہاں اللہ کے نبی بیٹھ کر کے قرآن پڑھنے لگتے وہاں کہ وہ سیٹی مارنے لگتے تالی بجانے لگتے تاکہ لوگ قرآن کو نہ سنیں اور ان کا ایک نعرہ تھا سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَاذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کافروں نے کہا کہ اس قرآن کو مت سنو اور جب قرآن پڑھا جائے تو لغو کام کرو بےہودہ کام کرو تھا کہ تم غالب آ جاؤ اسی طریقے سے مشرقین میں ایک آدمی تا نظر بن حارس یہ جو ہے ایران کے جو قصے کہانی تھے رستم کی اور اسپندیار وغیرہ کے وہ قصے کہانی لالا کر کے لوگوں کو سناتا تھا اور بعض روایات میں کہ اس نے ایک لونڈی خریدی تھی اور جس کے بارے میں یہ سنتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی کے باتوں کو سنتا ہے اور اس کے اوپر ایمان لگتا ہے اس کو پکڑ کر کے اپنی لونڈی کے ذریعے وہ قصے کہانی اس کو سنواتا تھا تو یہ تمام طریقے مکہ کے مشرقین نے اللہ کے نبی کے مشن کو روکنے کے لیے آزمائے ہیں اور جب یہ سارے طریقے کام نہیں سارے طریقے طریقوں سے ان کا کام نہیں بنا یہ کارگر ثابت نہیں ہوئے تو پھر انہوں نے یعنی فیزیکل تقلیب پہنچانے کا کام شروع کیا اللہ کے نبی کے صحابہ کو جو خاص طور سے گریب اور کمزور صحابہ تھے ان کو ستانے کا کام شروع کیا جو طاقتور ہوتے محزز لوگ ہوتے ان کو تو ظاہر ہے کہ ڈائریکٹ نہیں ستاتے تھے لیکن ان کو جو ہے برا بھلا کہتے ان کو دھمکی دیتے لیکن جو گریب طبقہ تھا اور اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لانے والوں میں ان کی بڑی تعداد تھی غریب یا غلام جو لوگ تھے ان کو بہت ستایا جاتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کا چچا خجور کے پتوں کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیا کرتا تھا حضرت مصب ابن عمیر رضی اللہ عنہ بڑے مالدار گھر کے تھے اور بڑے ناز و نیم میں پلے ہوئے تھے جب یہ ایمان لائے تو ان کی ایمان نے کھانا پینا سب بند کر دیا اور کل تک جو نوجوان عیش و آرام کی زندگی گزارتا تھا آج فٹے کپڑوں میں اور بوسیدہ کپڑوں میں مکہ کی گلیوں میں چلتا تھا اسی طریقے سے حضرت سحیب رومی رضی اللہ عنہ کو اتنا مارا پیٹا جاتا کہ وہ بے ہوش ہو جاتے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کا مالک امیہ ابن خلف ان کی گردن میں رسی ڈال کر کے بچوں کے حوالے کر دیتا اور کہتا کہ جاؤ انہیں پورے مکہ میں انہیں گھماؤ اور بچے پہاڑوں کے بیچ میں ان کو لے کر کے گھماتے اور ان کی گردن پکڑ کے کھیچتے لیکن ان کی زبان سے آہد آہد کا لفظ نکلتا تھا سخت دوپہر میں امیہ ابن خلف انہیں بدہا میں لے کر کے جاتا اور پیٹ کے بل لٹا دیتا اور بڑی سی چٹان ان کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا اللہ کی قسم تو اسی حال میں رہے گا جب تک تو محمد کا انکار نہیں کر دے گا اور جب تک تو لا تو رزا کی عبادت نہیں کرے گا میں تجھے اسی حال میں رکھوں گا یہاں تک کہ تُو مر جائے گا لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نو اس حالت میں بھی کہتے تھے اہد اہد میرا رب ایک ہے میرا معبود ایک ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نو نے اس طریق حضرت بلال کو خرید کر کے آزاد کیا اور اس طریقے سے کئی غلاموں کو خرید کر کے آزاد کیا حضرت امار بن یاسر ان کا تعلق قبیل بن مقزوم سے تھا اور یہ قبیل بن مقزوم کے غلام تھے یہ اور ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ اس پوری فیملی کو ستایا جاتا تھا اور ابو جہل معاف کیجے گا ان کو ستانے میں سب سے آگے رہتا تھا ان کو وادی ابتہ میں لے کے جاتا اور سخت دھوپ میں ان کو تکلیفیں دیتا اللہ کے نبی ایک ایک مرتبہ گزرے وہاں سے اور آپ نے کہا سبرن آل یاسر فَإِنَّ مُعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے آل یاسر صبر سے کام لو انشاءاللہ تمہارے لئے جنت کا وعدہ ہے اور انہی تکلیفوں اور انہی پریشانیوں میں حضرت امار کے والد حضرت یاسر کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کی جو والدہ تھی سمیہ بنت خیات ابو جہل نے ان کے شرمگاہ میں برچی مار کر کے نیزہ مار کر کے انہیں بڑے ہی دردناک طریقے سے شہید کیا اور حضرت سمیہ اسلام کی پہلی خاتون شہید ہیں پہلی عورت ہیں جو اللہ کی رامے شہید ہوئیں اسی طریقے سے صحابہ اکرام کو ستایا جاتا تھا تکلیفیں دی جاتی تھی ان میں سے کئی غلاموں کو حضرت ابو بکر نے خرید کر کے آزاد کیا اور انہیں تکلیفوں سے نجات تھی ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کا ایک مقام تھا اور اللہ کے نبی کے خاندان کا بھی ایک اثر تھا اس لئے اللہ کے نبی کو ڈائریکٹ لوگ تکلیف نہیں پہنچا پاتے تھے لیکن لوگ اسلام سے بہت نالا تھے اور اللہ کے نبی کے اس مشن کو روکنے کے لیے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور ابو طالب کو دھمکیاں دی کہ آپ اپنے بھتیجے کا سپورٹ کرنا بند کر دیجئے یا پھر اس کو روکیے اگر آپ اسے نہیں روکتے تو ہمارے اور اس کے بیچ میں سے ہڑ جائیے ابو طالب اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی کو سمجھانے لگے اور کہنے لگے وَلَا تُحَمِّلْنِ مِنَ الْأَمْرِ مَا لَا اُتِقْ میرے بھتیجے میرے اوپر اتنا بوجھ مٹ ڈال جو میری طاقت کے باہر ہو اللہ کے نبی کو محسوس ہوا کہ میرے چچا میرا سپورٹ کرنے میں کمزوری محسوس کر رہے ہیں تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا یَا عَمِّي وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُ الشَّمْسَ فِي يَمِينِ وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي چچا جان اگر ان لوگوں نے میرے داہینے ہاتھ میں چاند رکھ دیا اس شرط پر کہ میں اپنے اس مشن سے باز آ جاؤں تو جب تک اللہ کا یہ دین غالب نہیں ہو جائے گا یا جب تک میں ختم نہیں ہو جاؤں گا میں اپنے اس مشن کو چھوڑنے والا نہیں ہوں اللہ کے نبی کا یہ حوصلہ دیکھ کر کے ابو طالب نے کہا اِذْحَبْ يَبْنَ آخِی اے بھتیجے جاؤ اور تم اپنے مشن میں لگے رہو فَوَاللَّهِ لَا اُسْلِمْ قَلِشَئِنَ عَبَدَ اللہ کی قسم میں کبھی تمہارے دشمنوں کے تمہیں حوالے نہیں کروں گے سیرت ابن حشام کی جن نمبر ایک سفہ نمبر ایک سو پیسٹھ کی روایت ہے معزز ناظرین اس طریقے سے مشرقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی حملے کرنے لگے جو اس میں خاص طور سے ابو لہب کا نام آتا ہے جو آپ کا چچا تھا اقبا ابن ابی معید کا نام آتا ہے امیہ ابن خلف کا نام آتا ہے ابو جہل کا نام آتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو بھی ڈائریکٹ ستانا شروع کر دیا کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیب دی جاتی کبھی منٹل تکلیب دی جاتی ابو لہب کے نکاح میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں آتی حضرت روکیہ حضرت امیہ کلسوں ابو لہب نے دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی حالانکہ بھی رخصتی نہیں ہوتی صرف نکاح ہوا تھا دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی تاکہ اللہ کے نبی کوئی قسم کی تکلیب محسوس ہے اللہ کے نبی کا دوسرا بیٹا جب پیدا ہوا عبداللہ اور اس کا انتقال ہو گیا تو ابو لہب نے چرچہ کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ بے نسل کے ہو گیا ان کی نسل ختم ہو گیا وہ تو ابتر ہو گیا نعوذ باللہ اس طریقے کی باتیں ابو لہب نے کر کے اللہ کے نبی کو یعنی منٹل اور یعنی دماغی طور پر ذہنی طور پر اللہ کے نبی کو تکلیب دینا شروع کر دیا اخبہ ابنی ابی محید نماز کی حالت میں اللہ کے نبی کے اوپر لا کر کے گندگی ڈال دیتا ہے اور اللہ کے نبی کو نماز کی حالت میں آپ کو سجدے کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے یہ تمام کام ہوئے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نشن میں لگے رہے اور اللہ کے دین کو پھیلاتے رہے اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گی اب اس کے بعد اللہ کے نبی کی صیرت کا ایک نیا دور شروع ہوا آپ نے اپنی دعوتی سرگرمیوں کا اپنی دعوتی ایکٹیوٹیز کا جو سینٹر تھا وہ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جس کو ہم دار ارقم کہتے ہیں اس گھر کو سینٹر بنایا انشاءاللہ ہم چوتھے اپیسوڈ میں وہاں سے ہم اپنی بات شروع کریں گے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ارقم کے گھر کو اپنا سینٹر بنایا اس کے بعد حالات کس طریقے کے ہوئے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے نبی کی صیرت کو سمجھنے کی سننے کی اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کی توشیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ